موسیقی موسیقی زمانے کے اعتبار سے فیل کی تین قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں فیل حال ہم اس کو فیل پڑھیں گے فیل حال وہ فیل ہے جس سے موجودہ زمانے کو سمجھا جائے فیل کا معنی کام ہوتا ہے فیل کے معنی کام ہوتا ہے فیل ہے جس سے موجودہ زمانے کو سمجھا جائے یعنی موجودہ زمانے میں جو کام ہوتا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں حال جیسے میں پوچھتا آپ کا کیا حال ہے تو فیل حال ہوا یہ جیسے وہ آتا ہے وہ آ رہا ہے یعنی تا ہے تے ہے تی ہے یا رہا ہے رہے ہیں رہی ہے تو اسے ہم فیل حال کہیں گے یعنی موجودہ زمانے میں جو کام ہوتا ہے اب اپنی زبان میں سنیں کہ موجودہ زمانے میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اسے ہم فیل حال کے نام سے جانتے ہیں جیسے وہ آ رہا ہے میں جا رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں اگلا آپ کا فیل ماضی وہ فیل ہے جس سے گزرے زمانے کو سمجھا جائے یعنی ایسا فیل ایسا کام جس سے گزرے ہوئے زمانے کا پتا چلتا ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ زمانہ گزر چکا ہو تو اسے ہم فیل ماضی کہتے ہیں ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ وہ فیل جس سے گزرے زمانے کو سمجھا جائے جیسے آیا گیا پڑھا وہ آیا آپ گئے جیسے کہ وہ آیا اور آپ گئے تو اس میں آیا آنے کا کام ختم ہو چکا ہے یعنی وہ کام جو تھا وہ گزرے زمانے میں ہوا تھا میں نے آپ کو ہندی پڑھایا یعنی پڑھانے کا کام ختم ہو چکا ہے گزرے ہوئے زمانے میں تو جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے ہم فیل ماضی کہیں گے کیا کہیں گے فیل ماضی لفظوں پر دھیان دیں گے اس کے بعد فیل مستقبل فیل مستقبل یعنی آنے والا زمانہ فیل مستقبل وہ فیل ہے جس سے آنے والا زمانہ سمجھا جائے یعنی ایسا فیل ایسا کام جس سے آنے والے زمانے کا پتہ چلتا ہو ہم کوئی کام کریں گے اور زمانہ آنے والا ہوگا تو اسے ہم فیل مستقبل کہیں گے جیسے آئے گا جائے گا وہ اسکول جائے گا تو آپ ایک بات یاد رکھیں گے کہ مستقبل کے والے جملے میں آخر میں گا لگا رہے گا آئے گا جائے گا وہ اسکول جائے گا آپ میرا پورا ویڈیو دیکھو گے فیوچر میں پورا ویڈیو بنا کر کے آپ کو دوں گا تو جو آنے والے زمانے میں کام کا پتہ چلے کہ وہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا آپ میرا چینل سبسکرائب کرو گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کام زمانے میں ہوگا تو میں نے اب پر آئے کوئی زمانے کے اعتبارے سے فیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہوتی ہیں تین قسمیں ہوتی ہیں یعنی کام فیل فیل حال فیل ماضی فیل مستقبل زمان حال جو موجودہ زمانے میں کام ہوتا ہے ماضی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا مستقبل یعنی کے آنے والے زمانے میں جو کام ہوگا اسے ہم مستقبل کہتے ہیں تو آگے آگے سب کا ڈیفنیشن میں آگے بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتے کہ آپ میرا پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اور ایسے ہی چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ انہوں نے بھی اردو میں ہندن میں ہندن نمبر نہ لے کا موقع مل جائے شکریہ پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے